ویڈیو میں دکٹرز کو پٹیاں تبدیل کرتے دیکھا جا سکتا ہے مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں امران خان کو گولیاں لگنے سے گہرے زخم آئے ہیں امران خان تکلیف کے باوجود اس ویڈیو میں بلند حوصلہ دکھائی دیتے ہیں تو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ امران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ ایک ڈراما ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ امران خان کے اس حملے کو ڈراما قرار دے رہے ہیں وہ ایک پروپیگنڈا ہے امران خان کو لگی گولیوں اور زخموں کی یہ ویڈیو سامنے آگئی ہے امران خان کے زخم بتایا یہ جا رہا ہے کہ تیزی سے بھر رہے ہیں ریکاور ہو رہے ہیں امران خان ویڈیو میں ڈاکٹرز کو پٹیاں تبدیل کرتے دیکھا جا سکتا ہے تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کے بائیں ٹانگ جس پر گولیاں لگی تھی اس کی ویڈیو اب سامنے آگئی ہے اور امران خان کو گولیاں لگنے سے گہرے زخمائے ڈاکٹرز کی جانے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے زخم تیزی سے بھر رہے ہیں امران خان تکلیف کے باوجود بلند حوصلہ دکھائی دیتے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہیں تحریک انصاف کے چیرمن امران خان اور تین نویمبر کو یہ واقعہ پیش آیا تھا وزیر آباد میں جہاں پر جب یہ کنٹینر پر تھے تو اس وقت یہ قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا جس میں امران خان کے زخمی ہونے کی خبر آئی تھی پھر خبر آئی تھی کہ ان کی ٹانگ پر گولی لگی ہے اور انہیں شوکت خانہ مسپطال لے جائے گیا جہاں پر کچھ دن وہاں پر یہ رہے ان کی گولیاں جو لگی تھی وہ اس کو ٹریٹمنٹ دیا گیا اس کے بعد یہ وہاں سے ربانہ ہو گیا اپنی رہائش کا زمان پارک آ گئے اب یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اور ان کے مخالفین کی جانب سے اس حملے کو ڈراما قرار دیا جارہا تھا اب اس ویڈیو کے بعد لگتا ہے کہ سب پروپیگنڈا تھا یہ پروپیگنڈا ناکام ہو گیا امران خان کو لگی گولیوں اور زخموں کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے امران خان کے زخم تیزی سے بھرنے لگے ہیں ویڈیو میں ڈاکٹرز کو پٹیاں تبدیل کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے امران خان کو گولیاں لگنے سے گہرے زخم آئے یہ ڈاکٹرز کا بتانا ہے امران خان تکلیف کے باوجود بلند حوصلہ دکھائی دیتے ہیں